بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عبیتی میں زیادہ میں اور مجھے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہ عبیتی ہوتی ہے اب شروع کرتے ہیں عبیتی پہلی ہماری ہے کرسی کے عبیتی میں کرسی ہوں نمبر دو مجھے درخت سے حاصل ہونے والی لکڑی سے بنایا گیا نمبر تین مجھے بڑائی نے بنایا ہے نمبر چار مجھ پر رنگ اور روغن بھی کیا گیا نمبر پانچ پھر مجھے بازار میں بیسنے کے لیے لایا گیا نمبر چھے کچھ دنوں بعد ایک آدمی آیا اور مجھے خرید کر گھر لے گیا نمبر ساتھ اور مجھے کمرے میں رکھ دیا نمبر ایٹ پھر ایک دن اس کے شراطی بچوں نے میری ٹانگ توڑ دی نمبر نو اور مجھے سٹور میں پھینک دیا گیا نمبر دس اب میں سٹور میں پڑی ہوئی ہوں بیٹا ایک تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ پاس جملہ مکمر ہوگا تو آپ نے ختمہ کی علامت لازمی استعمال کرنی ہے اور دوسرا آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ کرسی کیا بیتی بیان ہوئی ہے تو کرسی نے بتایا ہے اپنی گزری زندگی کے بارے میں کہ میں کرسی ہوں تو مجھے کیسے بنائے گیا ہے مجھے بڑائینیں بنائے ہیں رنگ روغن کیا گیا ہے پھر مجھے بازار میں لے گیا ہے اور ایک آدمی مجھے خرید کا گھر لے گیا اس نے مجھے کچھ حرصے کے لیے کمرے میں رکھا پھر اس کے شرارتی بچوں نے میری ٹانگ توڑ دی اور مجھے سٹور میں پھینک دی اور اب میں سٹور میں پڑی ہوں یعنی اس کی گزری ہوئی زندگی سے لے کے موجودہ زندگی تک تمام اس کی عبیتی یہاں پر بیان کی گئی ہے اب دوسری دیکھیں گملے کی عبیتی پہلے جملہ میں گملہ ہوں میں مٹی سے بنا ہوں مجھے کمہار نے بنایا ہے نمبر چار مجھے بٹی میں پکایا گیا نمبر پانچ پھر مجھے پودوں کی نرسٹری میں باقی گملوں کے ساتھ رکھ دیا گیا نمبر چھے کچھ دنوں بعد ایک عورت پودے خریدنے آئی اور ان پودوں کے ساتھ مجھے بھی گھر لے گئی یعنی جیسے وہ پودوں لینے آتے ہیں تو ان کے ساتھ گملے بھی دیے جاتے ہیں تو انہی پودوں کے ساتھ وہ گملہ بھی اچھی گھر چلا گیا ساتھ مہا اس نے میرے اندر خوبصورت پھولوں والا پودہ لگایا نمبر آٹھ کچھ دنوں بعد پودے پر خوبصورت پھول نکلے نمبر نو ان پھولوں کی وجہ سے میں بھی اچھا لگنے لگا نمبر دس میرا بہت خیار رکھا جاتا ہے میں یہاں بہت خوش ہوں اس اب بیٹا آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس نے اپنے گملے نے جہاں سے وہ بنا تھا وہاں سے لے گیا اس نے اپنی موجودت زنگی تک سارا کچھ بتایا ہے کہ اب اس کی زنگی کیسے جا رہی ہے اور وہ کیسے اس عورت کی گھار آیا اور کیسے اس کے اندر پودہ لگایا گیا تو یہ بیٹا آپ بیٹی ایسی کی کہتے ہیں ہم لوگ تو اگلہ بھی ہم شروع کرتے ہیں مقالمہ اب بیٹی کے بعد ہم مقالمہ کریں گے تو مقالمہ کی بیٹا تاریخ میں تھوڑی سے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مقالمہ عربی زمان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کلام گفتگو یا بات چیت کی ہوتے ہیں روز مرہ کے جو بات چیت یا بول چال جو گفتگو کا اندالت اسے بھی ہم مقالمہ کہتے ہیں اور مقالمے میں رموز اوقاف کا استعمال یعنی ختمہ استجابیہ سوالیہ ان علامات کا استعمال لازمی کیا جاتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ افراد کی اگر ہم سمپلی اس کو اپنی ورڈنگ میں لیں تو دو یا دو سے زیادہ افراد کی باوانی گفتگو مقالمہ کہلاتی ہے مقالمہ کے لیے عنوان مست دیا جاتا ہے کہ آپ نے کس عنوان پر لکھنا ہے یا استاد اور شاگرد کے درمیان ہے یہ بھی چیز آپ کو لازمی بتائی جاتی ہے تو چلیں ابھی مقالمہ شروع کرتے ہیں تو مقالمہ ہے ہمارا دو دوستوں کے درمیان عیادت کے بارے میں یعنی ایک دوست بیمار ہے تو دوسرا دوست اس کی عیادت کے لیے گیا ہے اس کے بارے مقالمہ دیکھیں علی السلام علیکم زین بھائی کیسے ہیں آپ میں نے سنا ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں کیا ہوا ہے آپ کو زین والیکم السلام بھائی جی آپ نے ٹھیک سنا ہے مجھے پچھلے چند دنوں سے بخار ہے علی اب آپ کیسے ہیں یہاں پہ دیکھیں مقالمہ کی علامت یعنی سوال کے نشان کی علامت سمال ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس رموزے ہو کاف ہے زین جی اب کچھ بہتر ہوں علی ڈاکٹر سے دوائی لی آپ نے یہاں پہ بھی سوال کے نشان کی علامت ہے زین جی دوائی لی ہے اس سے کافی آرام ملا مجھے اب یہاں پہ دیکھیں جملہ مکمل ہو گیا تو یہ ختمہ کی علامت لگی ہے علی زین بھائی یہاں پر اس لجابیہ کی علامت استعمال ہوئی ہے آپ نے دوائی وقت پر لینی ہے ختمہ کی علامت اور اپنی خوراک اور آرام کا بھی خاص خیال رکھنا ہے زین جی بھائی ٹھیک کہا آپ نے علی اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو جلد سہتیاب کرے آمین اچھا اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ زین بھائی آپ کے آنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اس کے ساتھ ہی بیٹا آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگوں کا نئے مضمون یہ اپنی ورڈنگ میں آپ نے خود کرنا ہے اپنے شہر گاؤں یا قصبے کے بارے میں جال کی مزے سے مضمون لکھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سرکل ڈراغ کرنا ہوگا جیسے میرا شہر ہے ٹھیک ہے جو شہر والے سٹوڈن ہیں وہ شہر کے بارے میں لکھیں گی جس شہر میں رہتے ہیں گاؤں والے یا قصبے والے وہ اپنے لحاظ جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے پھر آپ نے اپنے شہر گاؤں یا قصبے کا نام لکھنا ہوگا ٹھیک ہے پھر وہ کس صوبے میں ہیں ظلہ میں ہیں اور تحصیل وہ لکھنا ہے آپ لوگوں نے پھر اہم امارتیں مسجد اسپتال سکول یا باغ اگر آپ کی گاؤں میں ہے یا قصبے میں تو وہ آپ نے بتانا ہے پھر قابل دید مقامات کے وہاں پر دیکھنے کی کون سی جگہیں ہیں کون سی چیزیں مشہور ہیں وہ بتانی ہیں بازار وہاں کا کیسا ہے تاریخی یا تفریح مقامات بتانے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس کا رقبہ بتانا ہے کہ میرا گاؤں کا یا قصبے کا رقبہ بڑا ہے چھوٹا ہے یا آبادی تقریباً کتنی ہے انتازہ سے آپ لوگوں نے آبادی لکھ لینی ہے پھر آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ میرے گاؤں کی شہر کی یا قصبے کی کس وجہ سے شعور ہتا ہے یا وہ کس وجہ سے مشہور ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کا آپ لوگوں کو بیٹا یہ آبیتیاں دونوں اور مقالمہ سمجھا گے ہوگا تو آپ گھر کا کام یہ ہے کہ آج کی بڑھائی کی آبیتیاں دونوں اور مقالمہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں اور جال کی مدد سے یہ جو مضمون دیا گیا ہے اس کو آپ لوگوں نے مدد نظر رکھتے ہوئے اس کے آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں جملے بنانے ہیں گھر سے نور بک میں اسے لکھنا بھی ہے مضمون کو اور یاد بھی کرنے